اگر آپ دیلی اس کو کھائیں گے یا بچوں کو کھلائیں گے تو وہ کبھی بھی بیمار نہیں پڑیں گے اور تیش تو اس کا پوچھئے مت ایک بار اگر بچوں کو کھلا دیا تو وہ اپنے ٹیفن میں یا دیلی سام کے سنیکس میں اس کو مائنے گے تو یہاں پہ ایک کپ میں نے مکھانے لے لیا ہے اور آدھا کپ کے قریب میں نے کاجو لے لیا ہے آپ چاہیں تو صرف مکھانے بھی لے سکتے ہیں یا دونوں مکس کر کے لے سکتے ہیں اب یہاں پہ پین لے لیں گے پین میں سب سے پہلے ہم مکھانے مکھانے کو ایسے ڈرائی روشٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو چلاتے رہیں گے دیلے اور ہاں یاد رکھئے کہ اس کا فلیم لو رکھنا نہیں ہائی فلیم میں یہ جلنے لگیں گے اور اچھے سے روشٹ بھی نہیں ہوں گے تو یہاں پہ ہم ایسے اس کو تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں چلاتے جائیں گے یہ ایک سے ڈیوڈ منٹ یا زیادہ زیادہ دو منٹ میں ان کا کلر چینج ہونے لگتا ہے دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا وائٹ سے ہی یلو ہونے لگیں تو یہ ہمارے مکھانے یہاں پہ پورے اچھی طریقے سے بھون چکیں اب تھوڑی دیر تھنڈا رکھیں گے پھر ان کو توڑ کے دیکھیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بھوننے کے بعد کتنے کرکرے ہو گئے ہیں اور ایک دم آسانی سے یہ ہاتھ سے میس بھی ہو رہے ہیں اب مکھانے کو پلیٹ میں نکال کے رکھ دیں گے اب یہاں پہ کاجو بھی ڈرائی روشٹ کر لیں گے اور ہاں یہ ڈرائی فروٹس ہیں اور وہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت ہلدی ہوتی ہیں تو سردیوں میں آپ جیدہ جیدہ ڈرائی فروٹس کا یوز کریں اس لئے یہ ریسپی اور بھی جیدہ ہلدی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انہیں کاجو کو بھی لو فلیم میں اچھی طریقے سے روشٹ کر لیا ہے مطلب ہلکا سا ان کا کالر چینج ہونے لگتا ہے تو مطلب یہ اچھی طریقے سے بھون چکے ہیں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں ان کا کالر چینج ہو گیا تو یہ بھون گے اس کو بھی پلیٹ میں نکال لیں گے اب یہاں پہ میں نے سو گرام کے قریب تل لیا ہے مطلب میں نے تو ایسے ہی ڈالا ہے بھر اس کی قانچنٹی سو گرام کے قریب ہے آپ کو اگر زیادہ سر تل تل لینا ہے زیادہ تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو ان کو بھی اور تل بہت جلدی روشٹ ہو جاتا ہے جب وہ چٹکنے لگے تو مطلب گیس بند کر دو وہ دیرے دیرے پورا اچھے سے بھون جائے گا اور بھوننے کے بعد تیشٹ اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تل ہمارا چٹکنے لگا تو اس کو بھی ہم باہر پلیٹ میں نکال لیں گے اب واپس اسی پین میں ہم ایک کپ کے قریب اس کی قانٹیٹی ہے دائیسو گرام کے قریب میں نے یہاں پہ گوڑ لیا ہے گوڑ یاد رکھئے جو اچھا والا گوڑ مارکٹ میں ملتا وہی لیجئے کیونکہ دو طریقے کی گوڑ آتے ہیں اگر دوسرا مسالے والا لے لیں گے تو اس سے اچھے سے یہ نہیں بنے گی مطلب اچھے سے کورکورا پر نہیں آئے گا اور ٹیشٹی بھی نہیں لگیں گے تو گوڑ میں نے یہاں پہ ٹکڑو ملیا تھا اس لیے وہ جلدی سے ملت ہو گیا مطلب لو فلیم میں اور اس میں پانی یا گھی کا یوز بلکل بھی نہیں کریں گے تو اب ہم گھی کو اچھے سے پکائیں گے جب تک کہ یہ تھوڑا سا تھک نہیں ہو جاتا یا پانی میں ڈال کے دیکھیں گے اور جب تک اس کا ایک دم سے ٹائٹ سا ڈوب نہیں تیار ہو جاتا مطلب پانی میں ڈال کے دیکھیں گے تو وہ ایک دم سے ربڑ جیسے کڑا کھوکے فسلنے لگتا ہے ویسا نہیں ہونے لگتا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ نیچے چپکنے لگے گا تو لو فلیم رکھنا ہے اور اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہنا تاکہ یہ چپکے نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھے سے چلاتی جارہی ہو اور اس کی کنسسٹنسی بہت پرفیکٹ ہے تو ابھی دیکھئے اس کو چلاتے ہوئے ایک ڈیرڑ مینٹ ہو گیا تو میں نے پانی میں اس کو ڈال کے دیکھا تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پٹی کے جیسے ہو گیا مطلب کڑک ہو گیا تو اب ہم اس کو سکسٹی سیکنڈ مطلب ایک منٹ کے قریب اور تھوڑا پکائیں گے کیونکہ جب بھی ہم یہ پاپکورن بناتے ہیں مکھانے والے تو اس میں تھوڑا زیادہ کڑک لیتے ہیں تو اس کو صرف جب آپ پانی میں ایسے ڈال کے دیکھئے ایسے آ جائے تو بس ایک منٹ تک آپ اور پکائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ ہو گیا تو ان میں جو ہم نے روشٹ کر کے رکھا تھا جیسے کی میں نے یہاں پہ تیل رکھا تھا مکھانے اور کاجو تو سب سے پہلے تیل ڈال کے ہم اس کو میکس کریں گے پھر جب تیل میکس ہو جائے گا تو اس میں مکھانے اور کاجو بھی ایٹ کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس سٹیج بے گیس کا فلیم لوگ رکھیں گے یا بند کر کے رکھ دیں گے کیونکہ جتنا زیادہ یہ پکتا جائے گا تو پھر اور زیادہ کڑک ہو جائے گا پھر یہ اچھے سے نہیں بنیں گے تو چاہیں تو آپ گیس کا فلیم بند کر سکتے ہیں یا اگرم لوگ کر دیں گے تو یہ اچھی طریقے سے میں نے اس کو میکس کر دیا دیکھ سکتے ہیں پورے مکھانے اور کاجو میں گھڑ اچھے سے لپٹ گیا ہے اور جو ہم نے تیل ڈالے ہیں ان سے اس میں اوپر جب چپک جاتے ہیں تو ان سے کھانے میں بہت مجاتا ہے اکتل سردیوں میں بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں ہماری باڈی کو گرم رکھتے ہیں اور بھی بہت سے اس کے فائدے ہوتے ہیں تو یہ میکس ہو گیا ہے ابھی میں نے گیس بلکل سے بند کر دی ہے تو ابھی ہم ایک تھالی میں سب سے پہلے گھی گریس کر لیں گے گھی اس وجہ سے گریس کریں گے کہ جب ہم وہ ڈالیں گے تو یہ اس میں چپکے نہیں نہیں تو چپک جائے گا تو پھر نکلے گا نہیں تو گھی پلیٹ میں لگا کے ہم پھر اس جو ہم نے پورا میکسچر تیار کیا ہے پاپکون کا وہ اس میں اچھے سے ڈال دیں گے پورا کا پورا تو ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے پاپکون جو ہم نے بنایا ہے اس کو اس میں گڑھ والے پاپکون اس کو ڈال دیا ہے اور سارے اسی طریقے سے ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے ابھی ہم کیا کریں گے جب ایک منٹ ہاتھ ہمارا جلے نہیں تھنڈا ہو جائے گا تو ان کو ایک ایک کر کے جیسے مکھانے ہوتے ہیں یا کاجو ہوتے ہیں ان کو توڑ لیں گے اور یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہوتی اس کو بنانے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے اور کھانے میں اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ آپ جب یہ ختم ہو جائے گا تو بار بار بنائیں گے اور اس کو آپ ایز ایسٹارٹر بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں گیشٹ آئیں تو آپ اس کو مٹھائی کے روپ میں بھی کھلا سکتے ہیں میرے بچوں کو تو یہ ایز بہت پسند آئی آئی ہوپ آپ کو بچوں کو بھی اگر آپ بنائیں گے تو اچھی لگے گی اگر میری یہ آج گھڑ والے مکھانے کی ریسپی پسند آئی ہو یا آپ کھرمل بھی مکھانہ بول سکتے ہیں تو آپ جرور لائک کیجئے اور کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اور اگر اچھی لگی تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ زیادہ زیادہ سیئر کیجئے اور نیچے جو سسکرائب کو بٹن دیا ہوا ہے تو وہ دبا دیجئے اور اسی طرح اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی دیکھنا چاہتے ہیں تو بل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جو بھی میں نئی ریسپی ڈالوں گی اس کا نوٹیفیکیسن آپ کو ملتا رہے گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی اپنی نئی ریسپی کے لیے ساتھ ملتے ہیں